اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار گوھر شاہی نے زاکرین کو بڑا ہی اہم پیغام دیا ہے وہ زاکرین جو مخلص ترین زاکرین ہیں اور جو مخلص زاکرین ہیں ان پر مشکلات پڑتی ہیں جو مخلص زاکرین ہیں جو خالص محبت کے طلبگار ہیں ان پر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں ان کیلئے سرکار پاک نے ایک بڑا بہترین میسل دیا ہے تریا کے قلب صفحہ نمبر ہے 93 اب جب ہم اس روحانت کے رستے پر چلتے ہیں مشکلات آتی ہیں ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ نہ میں دین کا رہا ہوں نہ میں دنیا کا رہا ہوں دنیاوی تعلقات بھی خراب ہو گئے اور دین میں منزل بھی نہیں ملی یہ سرکار پاک نے بیسکلی ہمارے لیے یہ بتایا کہ یہ یہ آپ کو کیفیات بھی ہو سکتی ہیں سرکار پاک نے روحانی سفر میں کیا فرمایا جب جنگل میں تھے بیٹھے ہوئے تو سوچا نہ گھر کے رہے نہ دین کے رہے نہ دین کے منزل پوری ملی یعنی یہ کیفیات ذاکرین میں آتی ہیں اور میں نے خود سنا ہے کئی ذاکرین یہ کہتے ہیں ہم تو کسی کے نہیں رہے نہ دین کے رہے ہیں نہ دنیا کے رہے ہیں نہ دین میں منزل ملی ہے نہ ہی دنیا میں ہم ترقی کر پائے ہیں دونوں چیزیں ہماری ختم ہو گئی ہیں بیسیکلی اللہ تعالی جب مشکلات پیدا کرتا ہے ایک ذاکر قلبی کے لیے اس کو جس پہ بھروسہ ہونے لگتا ہے وہی اس کو وہی چیز تکلیف دیتی ہے جس چیز پہ بھروسہ ہونے لگتا ہے اسی چیز سے اس کو دھوکہ ملتا ہے جس چیز پہ بھروسہ ہونے لگتا ہے اسی پہ اعتماد کھو دیتا ہے جس چیز پہ بھروسہ رکھتا ہے اسی چیز سے اس کو تکلیف ملتی ہے لیکن جب ان سب تکالیف سے نکلتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے اصل اعتقاد اصل یقین اصل فائدہ دینے والی ذات تو اللہ کی تھی اس کے بعد مرشد کی تھی اسی پہ عقیدہ جمانے کے لیے اس کو سب سے ہٹا دیا جاتا ہے اور جب اسی ہستی پہ یقین ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب اس سے پہلے کیا کیفیات ہوتی ہیں میں نے سرکار کا واقعہ بتایا جو روحانے سفر میں ہے سرکار کو نے کیا فرمایا چاند اُبھرتا ہے ہمیشہ ڈوب جانے کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے آپ نے نقصان اتنے اٹھائے ہیں کہ اب کوئی چیز باقی نہیں بچی آپ نے نقصان اتنے اٹھائے ہیں اس نقصان کی وجہ سے آپ کی رشیدداریاں بھی متاثر ہوئی ہیں آپ کے خونی رشتے بھی متاثر ہوئے ہیں اور آپ کو اصل منزل نہیں ملی آپ نقصان میں چلے گئے ہو جب آپ کی یہ کیفیات ہونے لگیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلی جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کے ساتھ جو خونی رشتے ہوتے ہیں اور جو لوگ فائدے حاصل آپ سے کر رہے ہوتے ہیں ان سے آپ کو چھڑوانا مقصود ہوتا ہے جب وہ سارے رشتے کٹ جاتے ہیں آپ کو ایک اور زندگی ملتی ہے جس سے آپ کو نور کا رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کو نوری کام کرنا مقصود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے کام کرنا مقصود ہوتے ہیں مرشد کے کام کرنا مقصود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر دنیا میں پڑے ہوئے ہیں جتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں اتنی زیادہ مشکلات آئیں گی اس وجہ سے تاکہ آپ کو دنیاوی کاموں سے بلکل ہٹا دیا جائے پھر جو نئی زندگی کا آغاز ہو جو نیا چاند ابرے اس کا مقصد کیا ہو اس کا مقصد خونی رشتے نہ ہو اس کا مقصد تعلقات جو پرانے ہیں نہ ہو یا وہ تعلقات جو دھوکہ دینے والے ہیں یا عارضی تعلقات ہے جو عارضی ریلیشن ہے وہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد آپ کا جو چاند ابرے گا جس وقت آپ مایوس ہو جائیں اس میں آپ کی خواہشات نہ ہوں گی بلکہ وہ زندگی وہ کام آپ کے خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوں گے اس وجہ سے کہا گیا سرکان نے کیا فرمایا چاند ابرتا ہے ہمیشہ ڈوب جانے کے بعد پہلے آپ کا چاند ضرور غروب ہوگا پہلے آپ کا چاند ضرور ڈوبے گا پہلی زندگی ضرور متاثر ہوگی اس کے بعد جب سب سے زندگی متاثر ہو گئی اللہ بھی اکیلا ہے آپ بھی اکیلے ہیں پھر آپ کا سفر جو قبر سے شروع ہونا ہے وہ اکیلا ہی شروع ہونا ہے قبر سے لے کے محشر تک محشر سے اس کے بعد تنہائی کا سفر ہے تو وہ آپ کو دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے آیا دل کو سکون خون جگر پلانے کے بعد جب سب سے کٹ گئے اس کے بعد مرشد سے اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا اور جب ان سے رشتہ مضبوط ہوا تو نور پیدا ہوا ان سے نوری تعلق قائم ہوا جب نوری تعلق قائم ہوا انہوں نے نظر کرم کی جب انہوں نے نظر کرم کی تو آپ کے دل میں عشق پیدا ہوا محبت پیدا ہوئی پھر اللہ کو مرشد کو یاد کرتے ہوئے تنہائی میں آنسو بہنے لگے جس کی وجہ سے آپ کو روحانی ترقی ہوئی آیا دل کو سکون خون جگر پلانے کے بعد اب اتنی مشکلات پڑ گئیں کہ اب صرف خیال وہ سوچتا ہے دنیا کا خیال کیا یہ سزا مل گئی تو اگر جنت کا خیال اور پھر کے سزا ملے گی وہ اپنے دل سے سب چیز نکال لیتا ہے جیسے ہی وہ نکالتا اس کو وہ چیز مل جاتی ہے سرکار پاہ نے فرمایا بہشت بھی ملی سرکار پاہ کو بہشت بھی مل گئی بہشت بھی ملی دل کے بجھ جانے کے بعد جب دل میں بہشت ہی نہ رہی تو سرکار نے فرمایا اس وقت بہشت مل گئی پایا ایک نکتہ کتنے نکتے مٹانے کے بعد ایک نکتہ کون سا اکثر میں بات کرتا ہوں تفلے نوری کا ایک نکتہ پایا ہے اس نکتے کو پانے کیلئے کتنی زندگی لگائی ہے اور کیا کیا نقصانات اٹھائی ہیں زندگی کے کس کس موڑ پر جانے لگے ہیں اس کا آخری حدف کیا تھا آخری مقصد کیا تھا وہ تھا تفلے نوری کو پانا پایا ایک نکتہ کئی نکتے مٹانے کے بعد کہا مرشد نے خام ہے گھر بار شڑانے کے بعد گھر بار بھی شڑا دیا ہے سزا بھی دلوائی ہے کوئی تعلق بھی نہیں رہا نہ دین کا نہ دنیا کا تو یہ سارا کوئی کر کے بھی مرشد کہتا ہے اب بی بی خام ہو اب بی بی پختہ نہیں ہوئے آئی دل میں پختگی اپنا کفن اٹھانے کے بعد جب بندے کے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں بندہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا وال کو مقصد راہی نہیں ہے اب میری اس رستے میں جان بھی چلی جائے تو کیا حج کیونکہ میری جان کا تعلق تو کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ راہی نہیں ہے جن جن کے ساتھ تعلق جان کا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی جان بچاتا تھا تو وہ تعلق راہی نہیں مشکلات اتنی پڑھیں کہ سب چھوڑ گئے تو جب بندہ پھر اللہ کے لئے کفن اٹھاتا ہے اپنی زندگی کی بازی لگاتا ہے دل میں پختگی اس وقت ہوتی ہے اگر مسلحت کے نام پہ جان بچانے کی کوشش کرتا ہے مسلحت کے نام پہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے مسلحت کے نام سے جان بچانے کی غر سے کئی جوڑ بولتا ہے دل میں پختگی نہیں آئے گی اللہ کا نام لے کے مرشد کا نام لے کے کفن جب تک کفن اپنے سر پہ نہیں باندے گا یعنی کہ اس طرح نہیں ہو جائے گا کہ جان کی بازی لگا رہا ہے جان کا سودا کر رہا ہے اس وقت تک دل پختہ نہیں ہوگا اس رستے میں یعنی زاکرین کو چاہیے سر پہ کفن جب تک نہیں رکھیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی اور یہ بھی ہے اب جتنی مشکلات دیکھ رہے ہیں تنظیم کنسل ہو گئی یہ مسائل ہو گئے مخالفین ہی آگئے یہ کتنے زاکرین ہیں ہمارے سارے جان بچانے کے چکر میں اگر اس سارے سر پہ کفن باندھلے سرکار نے جیسے فرمایا ہے خدا کی قسم مخالفین مو چھپاتے پھریں گے مخالفین کی جردت نہیں آپ کو کوئی روک سکے آپ کے پرگام روک سکیں یا آپ کے اس آفاقی پیغام کو نقصان پہنچا سکیں لیکن جب تک آپ کفن نہیں پہنیں گے جب تک آپ جان کی بازی نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کو نہ تو حقیقی زندگی ملے گی نہ حقیقی نقطہ ملے گا نہ ہی اصل منزل ملے گی اور جان کی بازی لگانے والوں کو ہی طفلے نوری ملتا ہے رلتے رہے ویرانوں میں ہوش و حواس گوانے کے بعد سگار باگ جنگلوں میں رہے کبھی شادہ کبھی نالہ عشقی مار کھانے کے بعد جب عشقی مار اتنی کھائی اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو کبھی تو خوش ہی خوش ہوتے ہیں کبھی نالہ و فریاد رہتی ہے یہ مشکلات بیسیکلی ان پر پڑتی ہیں جن سے اللہ اپنے ذاتی کام لینا چاہتا ہے جن سے مرشد اپنے ذاتی کام لینا چاہتا ہے جو مرشد اس کے ذریعے سے اللہ کے کام اور ذکر قلب لطاف کو زندہ کرنے کا کام مشرق سے مغرب تک لینا چاہتا ہے یہ مشکلات ان پر پڑتی ہیں تاکہ وہ زیادہ وقت اپنا ان کے ساتھ نہ گزاریں جن کے ساتھ آرزی تعلق ہے جن کے ساتھ خونی رشتے ہیں بلکہ اپنا قیمتی وقت اس کو دیں جس کے ساتھ نوری تعلق ہے اور ہمیشہ نوری تعلق برقرار رہتا ہے تو جو ذاکرین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو گئی ہیں ہمیں اصل منزل نہیں ملی تو میں یہ کہتا ہوں ان کے لئے خوشخبری یہی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے ان سے وہ کام لیا جائے گا اس مقصد کے لئے تیار کیا جائے گا جس میں خونی تعلقات آپ کی رکاوٹ نہیں بنیں گے چاند اُبھرتا ہے ہمیشہ ڈوب جانے کے بعد یہ اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آنے والے وقت میں آپ سے وہ کام لیے جائیں گے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ کا جو ذہن اور دل دماغ جن دنیاوی کاموں کے لئے لگا ہوا ہے اس کے لئے آپ کا چاند ایک نہ ایک دن ضرور ڈوبے گا ضرور ڈوبے گا آنے والے وقت کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اپنا کفن اپنے سر پہ رکھ کر میشن کا کام کریں کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں آپ کی جو اصلی یہاں پہ تو آپ کو تکالیف ہونی ہے لیکن اصلی حدف آپ کا مشن ہے یہ پیغام ذکر قلب ذکر لطاف اندر کو زندہ کرنے کا پیغام آپ نے مشرق سے مغرب تک پھیلانا ہے اس کے لئے خونی رشتے آپ سے لازمی آپ سے تعلق خراب کریں گے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے اللہ راضی تجگ راضی مرشد راضی تجگ راضی اگر اللہ اس کا رسول راضی تو وہ سب کو راضی کر دیں گے تو اس مقصد کو پانے کے لئے ہمتن مشن کا کام کریں خود بھی ذکر کریں اور یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں ثابت قدمی کے ساتھ جو بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کریں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانبی رکھیں دھڑکنیں محسوس کے نور شات میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہوتھ لا الہ اللہ محمد اسکر اللہ اکبر اللہ اکبر